اسلام علیکم سٹوڈنٹس آم فرم بلو بیل سکو سسٹم آج ہم گریٹ اینڈ کیمسٹری کا نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے دیٹ ایز لوری برانسڈیٹ کنسپٹ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ارہینیس کنسپٹ ارہینیس کنسپٹ میں کچھ لیمیٹیشن تھیں کہ وہ نون ایکوست میڈیم میں ایسیڈ بیس کی پروپٹی شون نہیں کر رہا تھا دوسرا یہ کہ ایسا سبسٹینس جس میں ہرڈروجن یا ہرڈوکسائیڈ آئین نہیں ہے تو وہ بھی تو ایسیڈ اور بیس ہیں جو کہ ارہینیس نے ایکسپلین نہیں کیا تھا بیکاوز آب دا ابو لیمیٹیشنز دو سائنٹسٹ تھے لوری اینڈ برانسڈیٹ انہوں نے ایک نیا کنسپٹ دیا انہوں نے نیو کنسپٹ دیا جس کو ہم لوری برانسڈیٹ ایسیڈ اور بیس کنسپٹ کہتے ہیں ایسیڈ ایسی سبسٹانسز کو ہم کہتے ہیں کسی بھی مالکیول یا آئین کو جو کہ ہم ہرڈروجن آئین دیتے ہیں یعنی جو ہمارے ایسی تمام سپیشیز جو ایچ پوزٹیو آئین یعنی پروٹون دیتے ہیں ان کو ہم ایسیڈ کہتے ہیں اور ایسی تمام سپیشیز جو کہ ہرڈروجن آئین یعنی ایچ پوزٹیو آئین کو اکسپٹ کرتی ہیں ان کو ہم بیس کہتے ہیں یعنی اقارڈنگ تو لوری برانسڈیٹ کنسپٹ ایسیڈ is a substance that have ability to donate proton and بیس is a substance that have ability to accept a proton فور ایکزمپل اگر ہم رییکشن کرواتے ہیں بیٹوین ہرڈرکلورک ایسیڈ and ammonia کے درمیان یعنی ہمارے پاس ہرڈرکلورک ایسیڈ hcl ammonia nh3 جب ہم ان دونوں کے درمیان رییکشن کراتے ہیں تو hcl hydroklورک ایسیڈ جو ہے اس کی ability ہے یہ acid ہے that have ability to donate as positive تو یہ اپنا ہرڈروجن آئین جو ہے وہ donate کرے گا بیس کو ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ ammonia ہے وہ nh3 کو اپنا proton دے دے گا ایسیڈ ہمارے پاس بدھیں گا nh4 positive and cl negative چونکہ hydrogen نے proton donate کیا ہے hcl نے proton donate کیا ہے لہٰذا یہ acid ہے nh3 نے proton accept کیا ہے لہٰذا یہ base ہے according to lori bronsted concept ایک اور اگزمپل ہم دیکھتے ہیں like اگر for example hcl ہے اور وہ water کے ساتھ react کر رہا ہے تو ایسیڈ ہمارے پاس بن رہا ہے hydronium ion h3o positive and cl negative یہاں پہ hydrochloric acid نے hydrogen donate کیا ہے اور base جو کہ water ہے یہاں پہ اس نے hydrogen accept کیا ہے تو چونکہ water نے hydrogen accept کیا ہے تو it behave like a base and hydrochloric acid نے acid جو ہے donate کیا ہے تو it behave like a acid ایزرزرڈ دیکھیں جب hydrochloric acid نے base کو یعنی water کو hydrogen donate کیا تو ایزرزرڈ ہمارے پاس hydronium ion h3o positive اور cloridine بنا اب ایک چیز یہاں پہ قابلے ہو رہا ہے کہ جب بھی acid اور base آپس میں react کرتے ہیں تو ہمارے پاس new species آتی ہیں like اس case میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس hydronium ion اور cloridine ہیں لیکن according to lori bronsted concept کے جب بھی ایک species proton donate کرتی ہے تو دوسری accept کرتی ہے تو جب تک یہ دونوں species ایک دوسری ایک سا react نہیں کریں گے یعنی اگر base proton accept نہیں کرے گی تو acid کسے donate کرے گا یا اگر acid donate نہیں کرے گا تو base کیسے accept کرے گی تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو working ہو رہی ہے proton donation proton acceptance کی تو ایسے دونوں species کو اکٹھے simultaneously work کرنا پڑتا ہے یعنی یہ جو donation اور acceptance کا process ہے وہ simultaneously ہو رہا ہوتا ہے ایک species دے رہی ہوتی ہے دوسرے accept کر رہی ہوتی ہے as a result ہمارے پاس two new species آتی ہیں اب جو دو new species آتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس conjugate acid اور conjugate base ہیں اب یہاں پہ دیکھیں according to lori brown state concept کہ جب بھی acid base کے ساتھ react کرتا ہے جو دو new species آتی ہیں وہ conjugate acid اور conjugate base ہوتے ہیں اب conjugate acid کی ہے conjugate acid وہ species ہے جو کہ proton base کے proton accept کرنے سے بنی ہے یعنی conjugate acid کے conjugate acid وہ species ہے جو کہ proton accept کرنے سے بنی ہے بیا base یعنی یہ جو base تھی پہلے اس نے proton accept کیا acid سے اور پھر جا کے جو new species بنی ہے h3o positive وہ conjugate acid ہے لیکن conjugate base کیا ہے conjugate base وہ species ہے جو پہلے acid تھی لیکن proton donate کرنے کے بعد اب اس نے گیا کہ اپنا proton donate کر دیا تھا base کو تو donate کرنے کے بعد جو species ہمارے پاس آئی cl negative that is called conjugate base یعنی conjugate base ہمیشہ acid سے بنتی ہے اور conjugate acid ہمیشہ base سے بنتا ہے according to lori brown state کچھ ایسی species بھی ہیں جو acid کے طور پر بھی behave کرتی ہیں اور base کے طور پر بھی behave کرتی ہیں ایسی تمام species یا ایسے تمام substances جو acid as well as base دونوں طریقے سے behave کر سکتے ہیں ان species کو ہم کہتے ہیں amphoteric species for example اگر ہم water کی بات کریں تو water is a good amphoteric species کیونکہ وہ acid کی طور پر بھی behave کر سکتے ہیں اور base کے طور پر بھی for example اگر ہم اس case میں دیکھیں جب water estic acid کے ساتھ react کرتا ہے تو یہ یہاں پہ as a base behave کر رہے ہیں کیوں it depends on the condition estic acid is strong acid than water اگر water اپنے سے زیادہ strong acid کے ساتھ react کرے گا تو خود وہ as a base behave کرے گا اور یہاں پہ دیکھیں acetic acid acid کی طور پر react کر رہے ہیں اس نے proton base کو دیا ہے اس نے accept کر لیا hydronium ion بنا اور acetate ion بنا لیکن اگر water اپنے سے زیادہ strong base کے ساتھ react کر رہا ہوگا تو خود پھر وہ as a acid behave کرے گا like یہاں پہ water as a acid behave کر رہے ہیں اس نے اپنا جو proton ہے وہ base کو دیا اور وہ ہمارے پاس NH4 positive ammonia minor hydroxide ion آئے ہیں لیکن اس concept میں بھی کچھ limitations تھیں یعنی according to lori bronsted concept کے acid species جن کے پاس جو صرف hydrogen ion دے سکتی ہیں وہی acid ہیں جو hydrogen ion لے سکتی ہیں وہی base ہیں لیکن کچھ ایسی species بھی ہیں جو کہ like اگر ہم surfer tri oxide کے بات کرتے ہیں تو یہ acid ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی hydrogen نہیں ہے donate کرنے کے لیے لیکن یہ پھر بھی acid ہے تو جو lori bronsted concept ہے وہ اس species کو explain نہیں کر پا رہا اسی طرح calcium hydroxide کی بات کریں تو یہ base ہے ہمارے پاس لیکن اس کے پاس ability نہیں ہے کہ وہ proton کو accept کر سکے کیونکہ یہ already stable ہے اس کے جتنی capacity تھی ویلنسی تھی وہ justify ہو چکی ہے تو according to lori bronsted concept انہوں نے صرف اسی species کو ہی explain کیا ہے جو hydrogen ion donate کر سکتی ہیں یا hydrogen ion accept کر سکتی ہیں واقعی species کو انہوں نے justify نہیں کیا i hope کہ آپ کو یہ topic easily understand ہو گیا ہوگا انشاءاللہ in the next topic ہم new concept ایک اور ہے وہ انشاءاللہ ہم discuss کریں گے جا ہم موسیقا